اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ کے دوران حوالاجات کو تسلسل اور روانی برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے۔ حوالاجات کے لیے مدبوع کتاب ملاحظہ کیجئے۔ یہ کتاب readmaududy.com پر پی ڈی ایف کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ یہ کتاب جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ سوشل میڈیا نے دعوتی مقصد کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ سید مaududy کی دیگر کتب کے لیے ہماری ویب سائٹ readmaududy.com ملاحظہ کیجئے۔ باب حفتم امام ابو حنیفہ کا کارنامہ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ملوکیت کا آغاز ہوتے ہی امت کی قیادت دو حصوں میں بڑھ گئی تھی۔ ایک سیاسی قیادت جس کی زمام کار ملوک و عمرہ اور سلاتین کے ہاتھ میں رہی اور دوسری دینی قیادت جسے امت کے علماء و صلحہ نے سنبھال لیا۔ قیادت کی اس تفریق کے ازباب و نتائج پر ہم اس سے پہلے مفصل بحث کر چکے ہیں اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس دور تفریق میں سیاسی قیادت کا کیا رنگ تھا۔ اب ہم ایک نظریہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے امت کی دینی قیادت سنبھالی اور کس طرح انہوں نے وہ مسائل حل کیے جو اس دور میں پیدا ہوئے تھے۔ اس مقصد کے لیے ہم امام ابو حنیفہ کو دینی قیادت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے لے کر یہاں ان کا کارنامہ پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے ان کے کام کی تکمیل کس طرح کی۔ مختصر حالات زندگی امام کا اسم گرامی نومان بن ثابت تھا۔ عراق کے دار الحکومت کوفہ میں ان کی پیدائش محتبر روایات کے مطابق اسی حجری یعنی چھے سو ننیانوے عیسوی میں ہوئی۔ عبد الملک بن مروان اس وقت اموی خلیفہ تھے اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر۔ انہوں نے اپنی زندگی کے باون سال بنی امیہ کے عہد میں اور اٹھارہ سال بنی عباس کے عہد میں گزارے۔ حجاج بن یوسف کی موت کے وقت وہ پندرہ سال کے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ جوان تھے۔ یزید بن المحلب، خالد بن عبداللہ قصری اور نصر بن سیار کی ولایت عراق کے طوفانی عہد ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ ابن حبیرہ آخری اموی گورنر کے ظلم و ستم کا وہ خود نشانہ بنے۔ پھر ان کے سامنے ہی عباسی دعوت اٹھی۔ اس کا مرکز ان کا اپنا شہر کوفہ تھا اور بغداد کی تعمیر سے پہلے تک کوفہ ہی کاملا نوخیز دولت عباسیہ کے مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ خلیفہ المنصور کے عہد میں ایک سو پچاس ہجری یعنی سات سو سرسٹھ عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا خاندان ابتدان کابل میں آباد تھا۔ ان کے دادا جن کا نام باز نے زوتی اور باز نے زوتا لکھا ہے جنگ میں گرفتار ہو کر کوفہ آئے اور مسلمان ہو کر یہیں بنی تیم اللہ کی ولا یعنی پیٹرنج میں رہ پڑے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت علی سے ان کی ملاقات تھی اور اس حد تک تعلقات تھے کہ وہ کبھی کبھی ان کی خدمت میں حدیعہ بھیجتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ثابت یعنی امام ابو حنیفہ کے والد بھی کوفے میں تجارت کرتے تھے۔ امام کی اپنی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفے میں ان کی روٹیوں کی دکان یعنی بیکری تھی۔ امام کی تعلیم کے متعلق ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ ابتدان انہوں نے قیرت، حدیث، نہو، عدب، شیر، کلام وغیرہ تمام ان علوم کا متعلق کیا تھا جو زمانے میں متدابل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے علم کلام میں اختصاص پیدا کیا اور ایک مدد اس میں مشغول رہ کر اس مرتبے تک ترقی کر گئے کہ اس فن میں ان کی طرف نگاہیں اٹھنے لگیں۔ ان کے مشہور شاگرد زفر بن الحزیل کی روایت ہے کہ امام نے ان سے کہا پہلے میں علم کلام سے دلچسپی رکھتا تھا اور اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ میری طرف اشارے کیے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں امام خود فرماتے ہیں میں ایک ایسا شخص تھا جسے علم کلام کی بحثوں میں مہارت حاصل تھی۔ زمانہ ایسا گزرا کہ میں انہی بحثوں اور مناظروں میں مشغول رہتا تھا۔ اور چونکہ اختلافات کا کھاڑا زیادہ تر بسرے میں تھا اس لیے میں تقریباً بیس مرتبہ وہاں گیا اور کبھی کبھی سال چھ مہینے بھی وہاں رہ کر خوارج کے مختلف گروہوں، عبازیہ، سفریہ وغیرہ سے اور ہشویہ کے مختلف طبقوں سے مناظرے کرتا رہا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ امام نے اس وقت کے فلسفہ و منطق اور اختلاف مذاہب کے متعلق بھی ضرور کافی واقفیت بہم پہنچائی ہوگی۔ کیونکہ اس کے بغیر علم کلام میں آدمی دخل نہیں دے سکتا۔ بعد میں انہوں نے قانون میں منطقی استدلال اور عقل کے استعمال کا جو کمال دکھایا اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں جو شہرت حاصل کی وہ اسی ابتدائی ذہنی تربیت کا نتیجہ تھی۔ کافی مدت تک اس میں مجھگول رہنے کے بعد کلامی جھگڑوں اور مجادلوں سے ان کا دل بیزار ہو گیا اور انہوں نے فقہ یعنی اسلامی قانون کی طرف توجہ کی۔ یہاں تباً ان کی دلچسپی اہلِ الحدیث کی مدرسہ فکر سے نہ ہو سکتی تھی۔ عراق کے اصحاب الرائے کا مرکز اس وقت کوفہ تھا۔ اسی سے وہ وابستہ ہو گئے۔ اس مدرسہ فکر کی ابتداء حضرت علی اور عبداللہ بن مسود سے ہوئی تھی۔ ان کے بعد ان کے شاگرد شریع، القما اور مسروع اس مدرسے کے نامور آئمہ ہوئے جن کا شہرہ اس وقت تمام دنیا اسلام میں تھا۔ پھر ابراہیم نقعی اور ان کے بعد حماد تک اس کی امامت پہنچی۔ انہی حماد کی شاگردی ابو حنیفہ نے اختیار کی اور ان کی وفات تک پورے اٹھارہ سال ان کی صحبت میں رہے۔ مگر انہوں نے صرف اسی علم پر اکتفا نہ کیا جو کوفے میں ان کے اسادزہ کے پاس تھا۔ بلکہ بار بار حج کے موقع پر حجاز جا کر وہ فقہ اور حدیث کے دوسرے اکابر اہل علم سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ ایک سو بیس حجری میں جب ان کے استاز حماد کا انتقال ہوا تو اس مدرسہ فکر کے لوگوں نے بل اتفاق امام ابو حنیفہ کو ان کا جانشین بنایا۔ اور اس مسنت پر تیس سال تک درس و تدریس اور افتا کا وہ لافانی کام انہوں نے انجام دیا جو آج مذہبِ حنفی کی بنیاد ہے۔ اس تیس سال کی مدت میں انہوں نے بقولِ باز ساٹھ ہزار اور بقولِ باز تیراسی ہزار قانونی مسائل کے جوابات دیئے جو ان کی زندگی ہی میں الگ الگ انوانات کے تحت مرتب کر دیئے گئے۔ سات آٹھ سو کی تعداد میں ایسے شاگرد تیار کیے جو دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر درس و افتا کے مسنت نشین اور عوام کی عقیدتوں کے مرکز بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں سے پچاس کے قریب ایسے آدمی نکلے جو ان کے بعد سلطنتِ عباسیہ کے قاضی ہوئے۔ ان کا مذہب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کا قانون بن گیا۔ وہی عباسی، سلجوکی، عثمانی اور مغل سلطنتوں کا قانون تھا اور آج چین سے لے کے ترکی تک کے کروڑوں مسلمان اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ مواش کے لیے امام نے اپنا آبائی پیشہ تجارت اختیار کیا۔ کوفہ میں وہ خز یعنی ایک خاص قسم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اس پیشے میں بھی غیر معمولی ترقی کی۔ ان کا اپنا ایک بڑا کارخانہ تھا جس میں خز تیار کیا جاتا تھا۔ ان کی تجارتی کوٹھی صرف کوفے ہی میں کپڑا فروخت نہیں کرتی تھی۔ بلکہ اس کا مال دور دراز علاقوں میں بھی جاتا تھا۔ پھر ان کی دیانت پر عام اعتماد جب بڑھا تو یہ کوٹھی عملاً ایک بینک بھی بن گئی جس میں لوگ کروڑوں روپیہ امانت رکھواتے تھے۔ ان کی وفات کے وقت پانچ کروڑ درہم کی امانتیں اس کوٹھی میں جمع تھیں۔ مالی اور تجارتی معاملات کے متعلق اس وسی تجربے نے ان کے اندر قانون کے بہت سے شعبوں میں وہ بصیرت پیدا کر دی تھی جو صرف علمی حیثیت سے قانون جاننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ فقہ اسلامی کی تدوین میں اس تجربے نے ان کو بڑی مدد دی۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ان کی فراست و مہارت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب 145 ہجری یعنی 762 عیسوی میں المنصور نے بغداد کی تعمیر کا آغاز کیا تو امام ابو حنیفہ ہی کو اس کی نگرانی پر مقرر کیا اور چار سال تک وہ اس کام کے نگرانے آلہ رہے۔ وہ اپنی شخصی زندگی میں انتہائی پریزگار اور دیانتدار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شریک کو مال بیشنے کے لیے باہر بھیجا۔ اس مال میں ایک حصہ عیبدار تھا۔ امام نے شریک کو ہدایت کی کہ جس کے ہاتھ فروخت کرے اسے عیب سے آگاہ کر دے۔ مگر وہ اس بات کو بھول گیا اور سارا مال عیب ظاہر کیے بغیر فروخت کرایا۔ امام نے اس پورے مال کی وصول شدہ قیمت یعنی جو پینتیس ہزار درہم تھی خیرات کر دی۔ مورخین نے متعدد واقعات ایسے بھی نقل کیے ہیں کہ نا تجربے کار لوگ اگر اپنا مال فروخت کرنے کیلئے ان کی دکان پر آتے اور مال کی قیمت کم بتاتے۔ تو امام خود ان سے کہتے تھے کہ تمہارا مال زیادہ قیمتی ہے اور ان کو صحیح قیمت ادا کرتے تھے۔ ان کے ہمثر ان کی پریزگاری کی تعریف میں غیر معمولی طور پر رتب اللسان ہے۔ مشہور امام حدیث عبداللہ بن المبارک کا قول ہے میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ پریزگار آدمی نہیں دیکھا۔ اس شخص کے متعلق کیا کہا جائے گا کہ جس کے سامنے دنیا اور اس کی دولت پیش کی گئی اور اس نے ٹھکرا دیا۔ کوڑوں سے اس کو پیٹا گیا اور وہ ثابت قدم رہا اور وہ مناسب جن کے پیچھے لوگ دوڑتے پھرتے ہیں کبھی قبول نہ کیے۔ قاضی ابن شبرمہ کہتے ہیں دنیا ان کے پیچھے لگی مگر وہ اس سے بھاگے اور ہم سے وہ بھاگی مگر ہم اس کے پیچھے لگے۔ حسن بن زیاد کہتے ہیں خدا کی قسم ابو حنیفہ نے کبھی کسی امیر کا عطیہ یا حدیہ قبول نہیں کیا۔ حارون الرشید نے ایک دفعہ امام ابو یوسف سے ابو حنیفہ کی صفت پوچھی انہوں نے کہا با خدا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سخت پرہز کرنے والے اہل دنیا سے مشتنب اور اکثر خاموش رہنے والے آدمی تھے۔ ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے اور فضول باتیں کبھی نہ کرتے۔ اگر کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم ہوتا تو جواب دے دیتے۔ امیر المومنین میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے نفس اور دین کو برائیوں سے بچاتے تھے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ سے مشغول رہتے تھے۔ وہ کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرتے تھے۔ وہ ایک نہایت فیاض آدمی تھے۔ خصوصاً اہل علم پر اور طلبہ پر اپنا مال بڑی دریادلی سے خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے تجارتی منافع کا ایک خاص حصہ اس مقصد کے لیے الگ کر رکھا تھا جس سے سال بھر تک علماء اور طلبہ کو باقاعدہ مالی اعانتیں دیتے رہتے اور آخر میں جو کچھ پچتا وہ انہی میں تقسیم کرتے تھے۔ وہ ان کو مال دیتے وقت کہا کرتے۔ آپ لوگ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کریں اور اللہ کے سوا کسی کے شکر گزار نہ ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ ہی لوگوں کے لیے اس نے مجھ کو بخشا ہے۔ ان کے شاگردوں میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے مسارف کی کفالت وہ خود کرتے تھے۔ اور امام ابو یوسف کے تو گھر کا پورا خرچ ہی انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا کیونکہ ان کے والدین غریب تھے اور وہ اپنے لڑکے کی تعلیم چھڑا کر اسے کسی معاشی کام میں لگانا چاہتے تھے۔ اس سیرت اور شخصیت کا تھا وہ شخص جس نے دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں قریب قریب ان تمام اہم مسائل سے تعرض کیا جو خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے حالات میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی آرہ اب ہم سب سے پہلے ان مسائل کو لیں گے جن کے متعلق امام کی خیالات ان کے اپنے قلم سے سبت کیے ہوئے موجود ہیں۔ وہ کوئی صاحب تصنیف آدمی نہ تھے اس لیے ان کے کام کے متعلق زیادہ تر دوسرے معتبر ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن شیعہ خوارج مرجعہ متضلہ کے اٹھائے ہوئے چند مسائل ایسے ہیں جس پر انہوں نے اپنی عادت کے خلاف خود قلم اٹھایا ہے اور اہل سنت والجماعت یعنی مسلم معاشرے کے سواد آزم کا عقیدہ و مسلک نہایت مختصر مگر واضح الفاظ میں مرتب کر دیا ہے۔ فطرتا ہمیں ان کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے اولیت کا مرتبہ اسی چیز کو دینا چاہیے جو ان کی اپنی تحریر کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی کے زمانہ خلافت اور بنی امیہ کے آغاز سلطنت میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات رنما ہوئے تھے ان سے چار بڑے فرقے وجود میں آ گئے تھے۔ جنہوں نے بعض ایسے مسائل پر انتہائی آرہ کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ ان کو مذہبی عقیدہ قرار دی دیا جو مسلم سوسائٹی کی ترکیب، اسلامی ریاست کی ہیت، اسلامی قوانین کے ماخذ اور امت کے سابقہ اجتماعی فیصلوں کی مستند حیثیت پر اثر انداز ہوتا۔ ان مسائل کے متعلق سوادعظم کا مسلک اگرچہ متعین تھا کیونکہ عام مسلمان اس پر چل رہے تھے اور بڑے بڑے فقہ وقتاً فوقتاً اپنے اقوال و افعال سے بھی اس کا اظہار کرتے تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے وقت تک کسی نے اس کو دو ٹوک طریقے سے ایک واضح تحریر کی صورت میں مرتب نہیں کیا تھا۔ اقیدہ اہل سنت کی توضیح امام ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے الفقہ و لگ پر لکھ کر ان مذہبی فرقوں کے مقابلے میں اقیدہ اہل سنت و الجماعت کو سبت کیا۔ شاشیہ علم کلام کی اسطلح رائج ہونے سے پہلے اقائد اور اصول دین اور قانون سب کے لیے فقہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا تھا۔ البتہ فرق اس طرح کیا جاتا تھا کہ اقائد اور اصول دین کو الفقہ و اکبر کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے یہی نام اپنے اس رسالے کے لیے استعمال کیا۔ اس کتاب کے بعض حصوں کے مطالق قریب کے زمانے میں محققین نے شک ظہر کیا ہے کہ وہ الحاقی ہیں۔ لیکن ہم یہاں اس کے جن اجزہ سے بحث کر رہے ہیں ان کی صحت مسلم ہے۔ کیونکہ دوسرے جن ذرائع سے بھی ان مسائل کے مطالق امام ابو حنیفہ کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے یہ ان سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے موضوع سے مطالق جن سوالات سے امام نے بحث کی ہے ان میں پہلا سوال خلفہ راشدین کی پوزیشن کا ہے۔ مذہبی فرقوں نے یہ بحث اٹھا دی تھی کہ آیا ان میں سے بعض کی خلافت صحیح تھی یا نہیں اور ان میں سے کون کس پر افضل تھا بلکہ ان میں سے کوئی مسلمان بھی رہا یا نہیں۔ ان سوالات کی حیثیت محس چند سابق شخصیتوں کے مطالق ایک تاریخی رائقی نہیں تھی بلکہ دراصل ان سے یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح یہ خلفہ مسلمانوں کے امام بنائے گئے آیا اس کو اسلامی ریاست کے سربراہ کی تقرری کا آئینی اختیار مانا جائے گا یا نہیں۔ نیز اگر ان میں سے کسی کی خلافت کو بھی مشکوک سمجھ لیا جائے تو اس سے یہ سوال پیدا ہو جاتا تھا کہ اس کے زمانے کے اجمائی فیصلے قانونی اسلام کا جز مانے جائیں گے یا نہیں اور اس خلیفہ کے اپنے فیصلے قانونی نظائر کی حیثیت رکھیں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خلافت کی صحت و عدم صحت اور ان کے ایمان و عدم ایمان حتیٰ کہ ان میں سے بعض پر بعض کی فضیلت کا سوال بھی آپ سے آپ اس سوال پر منتحی ہوتا تھا کہ بعد کے مسلمان آیا اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے اجتماعی فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہراز تربیت و رہنمائی میں بنا تھا اور جس کے توسط ہی سے بات کی نسلوں کو قرآن اور سنت پیغمبر اور اسلامی احکام کی ساری معلومات پہنچی ہیں دوسرا سوال جماعت صحابہ کی پوزیشن کا ہے جس کے سواد آزم کو ایک گروہ اس بنا پر ظالم و گمرہ بلکہ کافر تک کہتا تھا کہ انہوں نے پہلے تین خلفہ کو امام بنایا اور جس کے افراد کی ایک بڑی تعداد کو خوارج اور متصلہ کافر و فاسق ٹھہراتے تھے یہ سوال بھی بات کے زمانے میں محض ایک تاریخی سوال کی حیثیت نہ رکھتا تھا بلکہ اس سے خود بخود یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احکام ان لوگوں کے واسطے سے منقول ہوئے ہیں وہ آیا اسلامی قانون کے معاقص پر قرار پائیں گے یا نہیں تیسرا اہم اور بنیادی سوال ایمان کی تعریف ایمان کفر کے اصولی فرق اور گناہ کے اثرات و نتائج کا تھا جس پر خوارج متصلہ اور مرجعہ کے درمیان سخت بحیثیں اٹھی ہوئی تھیں یہ سوال بھی محض دنیاتی نہ تھا بلکہ مسلم سوسائٹی کی ترکیب سے اس کا گہرہ تعلق تھا کیونکہ اس کے مطالق جو فیصلہ بھی کیا جائے اس کا اثر مسلمانوں کے اجتماعی حقوق اور ان کے قانونی تعلقات پر لازمن پڑتا ہے نیز ایک اسلامی ریاست میں اس سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہگار حاکموں کی حکومت میں جمعہ و جماعت جیسے مذہبی کام اور عدالتوں کے قیام اور جنگ و جہاد جیسے سیاسی کام صحیح طور پر کیے جا سکیں گے یا نہیں امام ابو حنیفہ نے ان مسائل کے مطالق اہل سنت کا جو مسئلہ سبت کیا ہے وہ حسب زیل ہے خلفہ راشدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل الناس ابو بکر صدیق ہیں پھر عمر بن الخطاب پھر عثمان بن افان پھر علی بن ابی طالب یہ سب حق پر تھے اور حق کے ساتھ رہے عقیدہ تحاویہ میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام امت پر افضل قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے قلافت ان کے لئے ثابت کرتے ہیں پھر عمر بن الخطاب کے لئے پھر عثمان کے لئے پھر علی بن ابی طالب کے لئے اور یہ خلفہ راشدین و آئم مہدیین ہیں اس سلسلے میں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ امام ابو حنیفہ ذاتی طور پر حضرت علی کو حضرت عثمان کی بنسبت زیادہ محبوب رکھتے تھے اور ان کی شخصی رائے یہ بھی تھی کہ ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی جا سکتی مگر حضرت عثمان کے انتخاب کے موقع پر اکثریت سے جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعی عقیدہ یہی قرار دیا کہ فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سبا اور کسی طرح نہیں کرتے عقیدہ تحابیہ میں اس کی مزید تفصیل یہ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبوب رکھتے ہیں ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کسی سے تبرری کرتے ہیں ان سے بغض رکھنے والے اور بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طرح نہیں کرتے اگرچہ صحابہ کی خانہ جنگی کے بارے میں ابو حنیفہ نے اپنی رائے ظاہر کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے چنانچہ وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی جن لوگوں سے بھی جنگ ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس میں جنگ جمل و صفین کے شرکہ شامل ہیں ان کے مقابلے میں علی زیادہ بڑھ سر حق تھے لیکن وہ دوسرے فریقین کو متون کرنے سے قطعی پرہز کرتے ہیں تعریف ایمان ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق کا الوسیعہ میں اس کی تشریح امام نے اس طرح کی ہے ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے پھر کہتے ہیں نہ اقرار اکیلہ ایمان ہے اور نہ محض معرفت ہی کو ایمان کہا جا سکتا ہے آگے چل کر اس کی مزید تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ اس کی دلیل یہ ہے کہ بساوقات مومن سے عمل مرتفع ہو جاتا ہے مگر ایمان اس سے مرتفع نہیں ہوتا مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فقیر پر زکاة واجب نہیں مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر ایمان واجب نہیں اس طرح انہوں نے خوارج کے اس خیال کی تردید کر دی کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل ہے اور گناہ لازمًا ادم ایمان کا ہم مانی ہے گناہ اور کفر کا فرق ہم کسی مسلمان کو کسی گناہ پر خواہ وہ کیسا ہی بڑا گناہ ہو کافر نہیں قرار دیتے جب تک کہ وہ اس کے حلال ہونے کا قائل نہ ہو ہم اس سے ایمان کا نام سلب نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقتن مومن قرار دیتے ہیں ہمارے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن شخص فاسق ہو اور کافر نہ ہو الوسیعہ میں امام اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار سب مومن ہیں کافر نہیں ہیں عقیدہ تحاویہ میں اس کی مزید تشریح یہ ہے بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا مگر صرف اس چیز کے انکار سے جس کے اقرار نے اسے داخل ایمان کیا تھا اس عقیدہ اور اس کے اجتماعی نتائج یعنی سوشل کونسیکوینسز پر پوری روشنی اس مناظرے سے پڑتی ہے جو ایک مرتبہ خوارج اور امام حبو حنیفہ کے درمیان اسی مسئلے پر ہوا تھا خارجیوں کے ایک بڑی جماعت ان کے پاس آئی اور کہا کہ مسجد کے دروازے پر دو جنازے ہیں ایک ایسے شرابی کا ہے جو شراب پیتے پیتے مر گیا دوسرا ایک عورت کا ہے جو زنہ سے حاملہ ہوئی اور شرم کے مارے خودکشی کر کے مر گئی امام نے پوچھا یہ دونوں کس ملت سے تھے کیا یہ یہودی تھے انہوں نے کہا نہیں پوچھا عیسائی تھے کہا نہیں پوچھا مجوسی تھے وہ بولے نہیں امام نے کہا پھر آخر وہ کس ملت سے تھے انہوں نے جواب دیا اس ملت سے جو کلمہ اسلام کی شہادت دیتی ہے امام نے کہا بتاؤ یہ ایمان کا ایک بٹا تین ہے یا ایک بٹا چار یا ایک بٹا پانچ وہ بولے ایمان کا تہائی چوتھائی نہیں ہوتا امام نے کہا اس کلمے کی شہادت کو آخر تم ایمان کا کتنا حصہ مانتے ہو وہ بولے پورا ایمان اس پر امام نے فوراں کہا جب تم خود انہیں مومن کہہ رہے ہو تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو وہ کہنے لگے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ دوزخی ہیں یا جنتی امام نے جواب دیا اچھا اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بتر گناہگاروں کے متعلق کہا تھا کہ خدا یا جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو آپ غفور و رحیم ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر چھتیس اور جو اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی زیادہ بڑے گناہگاروں کے متعلق کہا تھا کہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں ماں فرما دیں تو آپ زبردست اور دھانہ ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر اٹھارہ اور جو اللہ کے ایک تیسرے نبی حضرت نو علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا حساب لینا تو میرے رب کا کام ہے کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں سورہ شورہ آیت ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ اس جواب کو سن کر ان خارجیوں کو اپنے خیال کی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا گناہگار مومن کا انجام ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کے لیے گناہ نقصان دے نہیں ہیں اور ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا اور نہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اگر وہ فاسق ہو اور ہم مرجیا کی طرح نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں ضرور مقبول اور ہماری برائیاں معاف ہو جائیں گی عقیدہ تحاویہ اس پر اتنا اضافہ اور کرتا ہے ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور نہ دوزخی ہونے کا اور نہ ہم ان پر کفر یا شرک یا منافقت کا حکم لگاتے ہیں جب تک کہ ان سے ایسی کسی بات کا عملن ظہور نہ ہو اور ان کی نیتوں کا معاملہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں اس عقیدے کے نتائج اس طرح امام نے شیعہ و خوارج اور متضلہ و مرجیا کی انتہائی آرہ کے درمیان ایک ایسا متوازن عقیدہ پیش کیا جو مسلم معاشرے کو انتشار اور باہمی تصادم و منافرس سے بھی بچاتا ہے اور اس کے افراد کو اخلاقی بے قیدی اور گناہوں پر جسارت سے بھی روکتا ہے جس فتنے کے زمانے میں امام نے عقیدہ اہل سنت کی یہ وضاحت پیش کی تھی اس کی تاریخ کو نگاہ میں رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا جس سے انہوں نے امت کو راہ اعتدال پر قائم رکھنے کی سعی بلیغ فرمائی تھی اس عقیدے کے معنی یہ تھے کہ امت اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر پورا اعتماد رکھتی ہے تفاق یا اکثریت کے ساتھ کیے تھے امت ان کو تسلیم کرتی ہے جن اصحاب کو انہوں نے یکے بعد دیگر خلیفہ منتخب کیا تھا ان کی خلافت کو بھی اور ان کے زمانے کے فیصلوں کو بھی وہ آئینی حیثیت سے درست مانتی ہے اور شریعت کے اس پورے علم کو بھی وہ قبول کرتی ہے جو اس معاشرے کے افراد یعنی صحابہ کرام کے ذریعے سے بات کی نسلوں کو ملا ہے یہ عقیدہ اگرچہ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایجاد کردہ نہ تھا بلکہ امت کا سواد اعظم اس وقت یہی عقیدہ رکھتا تھا مگر امام نے اسے تحریری شکل میں مرتب کر کے ایک بڑی خدمت انجام دی کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ متفرق گروہوں کے مقابلے میں ان کا امتیازی مسلک کیا ہے قانون اسلامی کی تدوین لیکن امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے انہیں اسلامی تاریخ میں لازوال عظمت عطا کی یہ تھا کہ انہوں نے اس عظیم خلا کو اپنے بلبوتے پر بھر دیا جو خلافت راشدہ کے بعد شورا کا صدباب ہو جانے سے اسلام کے قانونی نظام میں واقع ہو چکا تھا ہم اس کے اثرات و نتائج کی طرف پہلے اشارہ کر چکے ہیں ایک صدی کے قریب اس حالت پر گزر جانے سے جو نقصان رونما ہو رہا تھا اسے ہر صاحب فکر آدمی محسوس کر رہا تھا ایک طرف مسلم ریاست کے حدود سندھ سے اسپین تک پھیل چکے تھے بیسیوں قومیں اپنے الگ الگ تمدن، رسم و رواج اور حالات کے ساتھ اس میں شامل ہو چکی تھی اندرون ملک مالیات کے مسائل، تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت کے مسائل، شادی بیعہ کے مسائل، دستوری اور دیوانی اور فوجداری قوانین و زوابط کے مسائل روز بروز سامنے آ رہے تھے بیرون ملک دنیا بھر کی قوموں سے اس عظیم ترین سلطنت کے تعلقات تھے اور ان میں جنگ، سلاس، سفارتی روابط، تجارتی لیندین، بحری و برری مسافرت، کسٹم وغیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور مسلمان چونکہ اپنے ایک مستقل نظریہ، اصول حیات اور بنیادی قانون رکھتے تھے اس لیے ناگزیر تھا کہ وہ اپنے ہی نظام قانون کے تحت ان بے شمار نت نئے مسائل کو حل کریں غرض ایک طرف وقت کا زبردست چیلنج تھا جس سے اسلام کو سابقہ درپیش تھا اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ ملوکیت کے دور میں کوئی ایسا مسلم آئینی ادارہ باقی نہ رہا تھا جس میں مسلمانوں کے مطمد علی اہل علم اور فقی اور مدبرین بیٹھ کر ان مسائل کو سوچتے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ان کا ایک مستند حل پیش کرتے جو سلطنت کی عدالتوں اور اس کے سرکاری محکموں کے لیے قانون قرار پاتا اور پوری مملکت میں یکسانی کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا اس نقصان کو خلفہ، گورنر، حکام اور قاضی سب محسوس کر رہے تھے کیونکہ انفرادی اجتہاد اور معلومات کے بل پر روز مرہ پیش آنے والے اتنے مختلف مسائل کو بروقت حل کر لینا ہر مفتی، حاکم، جج اور نازم محکمہ کے بس کا کام نہ تھا اور اگر فردن فردن انہیں حل کیا بھی جاتا تھا تو اس سے بے شمار متضاد فیصلوں کا ایک جنگل پیدا ہو رہا تھا مگر دشواری یہ تھی کہ ایک ایسا ادارہ حکومت ہی قائم کر سکتی تھی اور حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی جو خود جانتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کا کوئی اخلاقی وقار و اعتماد نہیں ہے ان کے لیے فقہہ کا سامنا کرنا تو درقنار ان کو برداشت کرنا بھی مشکل تھا ان کے تحت بننے والے قوانین کسی حالت میں بھی مسلمانوں کے نزدیک اسلامی نظام قانون کا جز نہ بن سکتے تھے ابن المقفہ نے اپنے رسالتوں صحابہ میں اس خلا کو بھرنے کے لیے المنصور کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خلیفہ اہل علم کی ایک کانسل بنائے جس میں ہر نقطہ نظر کے علماء پیش آمدہ مسائل پر اپنا اپنا علم اور خیال پیش کریں پھر خلیفہ خود ہر مسئلے پر اپنا فیصلہ دے اور وہی قانون ہو لیکن منصور اپنے حقیقت سے اتنا بے خبر نہ تھا کہ یہ ہماقت کرتا اس کے فیصلے ابو بکر اور عمر کے فیصلے نہ بن سکتے تھے اس کے فیصلوں کی عمر خود اس کی اپنی عمر سے زیادہ نہ ہو سکتی تھی بلکہ اس کی زندگی میں بھی یہ توقع نہ تھی کہ پوری مملکت میں کوئی ایک مسلمان ہی ایسا مل جائے گا جو اس کے منظور کیے ہوئے قانون کی مخلصانہ پابندی کرے وہ ایک لا دینی یعنی سیکلر قانون تو ہو سکتا تھا مگر اسلامی قانون کا ایک حصہ ہرگز نہ ہو سکتا تھا اس صورتحال میں امام ابو حنیفہ کو ایک بالکل نرالہ راستہ سوجھا اور وہ یہ تھا کہ وہ حکومت سے بے نیاز رہ کر خود ایک غیر سرکاری مجلس وضائق قانون یعنی پرائیوٹ لیجسلیچر قائم کریں یہ تجویز ایک انتہائی بدیور فکر آدمی ہی سوچ سکتا تھا اور مزید بران اس کی حمد صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو اپنی قابلیت پر اپنے کردار پر اور اپنے اخلاقی وقار پر اتنا اعتماد رکھتا ہو کہ اگر وہ کوئی ایسا ادارہ قائم کر کے قوانین مدون کرے گا تو کسی سیاسی قوت نافذہ یعنی پولٹیکل سینکشن کے بغیر اس کے مدون کردہ قوانین اپنی خوبی، اپنی صحت، اپنی مطابقت احوال اور اپنے مدون کرنے والوں کے اخلاقی اثر کے بل پر خود نافذ ہوں گے قوم خود ان کو قبول کرے گی اور سلطنتیں آپ سے آپ ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گی امام کوئی غیب دانا تھے کہ پیشگی ان نتائج کو دیکھ لیتے جو فل واقعے ان کے بعد نصف صدی کے اندر ہی برامد ہو گئے مگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو جانتے تھے مسلمانوں کے اجتماعی مزاج سے واقف تھے اور وقت کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے انہوں نے ایک کمال درجے کے دانا و دورندیش انسان کی حیثیت سے بلکل صحیح اندازہ کر لیا کہ وہ اس خلا کو اپنی نیجی حیثیت سے بھر سکتے ہیں اور ان کے بھرنے سے یہ خلا واقعی بھر جائے گا اس مجلس کے شرکہ امام کے اپنے شاگر تھے جن کو سال ہا سال تک انہوں نے اپنے مدرسہ قانون میں باقاعدہ قانونی مسائل پر سوچنے علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے نتائج مستمبت کرنے کی تربیت دی تھی ان میں سے قریب قریب ہر شخص امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اصادزہ سے بھی قرآن حدیث فقہ اور دوسرے مددگار علوم مثلا لغت نحو عدب اور تاریخ و سیر کی تعلیم حاصل کر چکا تھا مختلف شاگرد مختلف علوم کے اختصاصی ماہر سمجھ جاتے تھے مثلا کسی کو قیاس و رائے میں نمائی مقام حاصل تھا کسی کے پاس احادیث اور صحابہ کے فتاوہ اور پچھلے خلفہ و قضاء کے نظائر کی وسیع معلومات تھیں اور کوئی علم تفسیر یا قانون کے کسی خاص شعبے یا لغت اور نہب یا مغازی کے علم میں اختصاص رکھتا تھا ایک دفعہ امام نے خود اپنی ایک گفتگو میں بتایا کہ یہ کس مرتبے کے لوگ تھے یہ چھتیس آدمی ہیں جن میں سے اٹھائیس قاضی ہونے کے لائق ہیں چھے فتوہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دو اس درجے کے آدمی ہیں کہ قاضی اور مفتی تیار کر سکتے ہیں اس مجلس کا طریقہ کار جو امام کے مطبر سوانے نگاروں نے لکھا ہے وہ ہم خود انہی کے الفاظ میں یہاں نقل کرتے ہیں الموفق بن احمد المکی لکھتا ہے ابو حنیفہ نے اپنا مذہب ان کے یعنی اپنے فازل شاگردوں کے مشورے سے مرتب کیا ہے وہ اپنی حد وسا تک دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ جانفشانی کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے اور خدا اور رسول خدا اور اہل ایمان کیلئے جو کمال درجے کا اخلاص ان کے دل میں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے شاگردوں کو چھوڑ کر یہ کام محض اپنی انفرادی رائے سے کردالنا پسند نہ کیا وہ ایک ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے اس کے مختلف پہلو ان کے سامنے لاتے تھے جو کچھ ان کے پاس علم اور خیال ہوتا اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے حتیٰ کہ بعض اوقات ایک ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے مہینہ مہینہ بھر اور اس سے بھی زیادہ لگ جاتا تھا آخر جب ایک رائے قرار پا جاتی تو اسے قاضی ابو یوسف کتب اصول میں سبت کرتے ابن البزار الکردری کا بیان ہے ان کے شاگرد ایک مسئلے پر خوب دل کھوڑ کر بحث کرتے اور ہر فن کے نقطہ نظر سے گفتگو کرتے اس دوران میں امام خاموشی کے ساتھ ان کی تقریریں سنتے رہتے تھے پھر جب امام زیر بحث مسئلے پر اپنی تقریر شروع کرتے تو مجلس میں ایسا سکوت ہوتا جیسے یہاں ان کے سوا کوئی اور نہیں بیٹھا ہے عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مجلس میں تین دن تک مسلسل ایک مسئلے پر بحث ہوتی رہی تیسرے دن شام کے وقت میں نے جب اللہ اکبر کی آوازیں سنی تو پتا چلا کہ اس بحث کا فیصلہ ہو گیا امام کے ایک اور شاگرد ابو عبداللہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں امام ابو حنیفہ اپنی جو رائیں ظاہر کرتے تھے انہیں بعد میں وہ پڑھوا کر سن لیا کرتے تھے چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں میں امام کے اقوال ان کو پڑھ کر سناتا تھا ابو یوسف یعنی مجلس کے فیصلے سبت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے اقوال بھی درج کر دیا کرتے تھے اس لیے پڑھتے وقت میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے اقوال چھوڑتا جاؤں اور صرف امام کے اپنے اقوال انہیں سناوں ایک روز میں چوک گیا اور دوسرا قول بھی میں نے پڑھ دیا امام نے پوچھا یہ دوسرا قول کس کا ہے اس کے ساتھ المکی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس کے جو فیصلے لکھے جاتے تھے ان کو الگ الگ انوانات کے تحت کتابوں اور ابواب میں مرتب بھی امام ابو حنیفہ کی زندگی میں ہی کر دیا گیا تھا ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدبن کیا ان سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا ابو حنیفہ نے اس کو کتابوں اور جدہ جدہ انوانات کے تحت ابواب کی شکل میں مرتب کر دیا تھا اس مجلس میں جیسا کہ ہم پہلے المکیہی کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ تیراسی ہزار قانونی مسائل تیہ کیے گئے تھے اس میں صرف وہی مسائل زہر بحث نہیں آئے تھے جو اس وقت تک عملاً لوگوں کو یا ریاست کو پیش آ چکے تھے بلکہ معاملات کی امکانی صورتیں فرض کر کر کے ان پر بھی بحث کی جاتی اور ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا تاکہ آئندہ اگر کبھی کوئی نئی صورت پیش آ جائے جو اب تک نہ پیش آئی ہو تو قانون میں پہلے سے اس کا حل موجود ہو یہ مسائل قریب قریب ہر شعبے قانون سے متعلق تھے بین الاقوامی قانون جس کے لیے السیر کی اس طرح مستعمل تھی دستوری قانون، دیوانی و فوجداری قانون، قانون شہادت، زابطہ عدالت، معاشی زندگی کے ہر شعبے کے الگ قوانین نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ شخصی احوال کے قوانین اور عبادات کے احکام یہ سب انوانات ہم کو ان کتابوں کی فہرستوں میں ملتے ہیں جو اس مجلس کے فراہم کردہ مواد سے امام ابو یوسف نے اور پھر امام محمد بن حسل الشیبانی نے بعد میں مرتب کی حاشیہ موجودہ زمانے کے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ بین الاقوامی قانون ایک جدید چیز ہے اور پہلا جس نے اس شعبے قانون کی بنا ڈالی ہالینڈ کا گروٹیس ہے لیکن جس نے بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب السیر دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ گروٹیس سے نو برس پہلے یہ علم امام ابو حنیفہ کے ہاتھوں بڑی تفصیل کے ساتھ مدون ہو چکا تھا اور اس میں بین الاقوامی قانون کے اکثر گوشوں پر اور اس کے بڑے بڑے نازک مسائل پر بحث کی گئی تھی حال میں اس حقیقت کو اہل علم کے ایک گروہ نے تسلیم بھی کیا ہے اور جرمنی میں شیبانی سوسائٹی آف انٹرنیشنل لوگ قائم کی گئی ہے یعنی کوڈیفیکیشن کا اثر یہ ہوا کہ انفرادی طور پر کام کرنے والے مشتہدوں، مفتیوں اور قاضیوں کا کام ساکت الاعتبار ہوتا چلا گیا قرآن و حدیث کے احکام اور سابقہ فیصلوں اور فتاوہ کے نظائر کی چھانبین کر کے اہل علم کی ایک مجلس نے ابو حنیفہ جیسے نکتہ رس آدمی کی صدارت اور رہنمائی میں شریعت کے جو احکام منقع صورت میں نکال کر رکھ دیئے تھے اور پھر اصول شریعت کے تحت وسیع پیمانے پر اشتہات کر کے زندگی کے ہر پہلو میں پیش آنے والی امکانی ضرورتوں کے لیے جو قابل عمل قوانین مرتب کر دیئے تھے ان کے بعد متفرق افراد کے مدون کیے ہوئے احکام مشکل ہی سے وقی ہو سکتے تھے اس لیے جو ہی یہ کام منظر عام پر آیا عوام اور حکام اور قضا سب اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ یہ وقت کی مانگ تھی اور لوگ مدد سے اسی چیز کے حاجت مند تھے چنانچہ مشہور فقی یعیہ بن آدم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے اقوال کے آگے دوسرے فقہہ کے اقوال کا بازار سرٹ پڑ گیا انہی کا علم مختلف علاقوں میں پھیل گیا اسی پر خلفہ اور آئیمہ اور حکام فیصلے کرنے لگے اور معاملات کا چلن اسی پر ہو گیا خلیفہ معمون کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہ حالت ہو گئی کہ ایک دفعہ وزیراعظم فضل بن سہل کو امام ابو حنیفہ کے ایک مخالف فقی نے مشورہ دیا کہ ہنفی فقہ کا استعمال بند کرنے کے احکام جاری کر دیے جائیں وزیراعظم نے باخبر اور معاملہ فہم لوگوں کو بلا کر اس معاملے میں رائے لی انہوں نے بالاتفاق کہا یہ بات نہیں چلے گی اور سارا ملک آپ لوگوں پر ٹوٹ پڑے گا جس شخص نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے وہ ناقص الاقل ہے وزیراعظم نے کہا میں خود بھی اس خیال سے متفق نہیں ہوں اور امیر المومنین بھی اس پر راضی نہ ہوں گے اس طرح تاریخ کا یہ اہم واقعہ رونما ہوا کہ ایک شخص واحد کی قائم کی ہوئی نجی مجلس وضع قوانین کا مرتب کیا ہوا قانون محض اپنے اوصاف اور اپنے مرتب کرنے والوں کے اخلاقی ساہ کے بل پر ملکوں اور سلطنتوں کا قانون بن کر رہا اس کے ساتھ دوسرا اہم نتیجہ اس کا یہ بھی ہوا کہ اس نے مسلم مفقری نے قانون کے لیے اسلامی قوانین کی تدوین کا ایک نیا راستہ کھول دیا بعد میں جتنے بڑے بڑے دوسرے فقی نظام بنے وہ اپنے طرز اجتہاد اور نتائج اجتہاد میں چاہے اس سے مختلف ہوں مگر ان کے لیے نمونہ یہی تھا جسے سامنے رکھ کر ان کی تعمیر کی گئی مگر ان کے لیے نمونہ یہی تھا جسے سامنے رکھ کریں